اپنی ذات کو جاننے کا نام اپنے آپ کو جاننے کا نام ایک سٹوڈنٹ ہے میں مثال دے رہا ہوں اب وہ ایک کتاب کھول کے بیٹھا ہے لیکن دماغ کہیں ہوں رہے ہیں کانشیسلی جسمانی طور پر پڑھ رہا ہے لیکن در حقیقہ تو نہیں پڑھ رہا تو یہ جو کانشیس اور سب کانشیس ہے یہ جو میرا جسم اور جاں ہے یہ جو میری روح اور جسم کا تعلق ہے اس کے درمیانی گیئے بار ہے کہ مائنفلنس ہے کیا اور مائنفلنس کی ٹیکنیک ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں یہ ایک طریقہ ہے کیوں بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ میرے ذہن اور جسم میرا کانشیس اور سب کانشیس میرا شعور اور طرف شعور جب یہ دونوں کی سنکنائزیشن ہو جاتی ہے یہ ایک ہو جاتی ہے جب یہ ایک ہو جاتے ہیں یعنی جہاں میں ہوں در حقیقت وہیں ہوں تو میری میمری بہتر ہے اب سٹوڈنٹ کے سامنے کتاب ہے تو وہ گویا اس کا ذہن بھی وہیں ہے جسم بھی وہیں ہے میرا نام ڈپٹر علی برحان مصطفیٰ اور آپ سب کو ہی مبارک ہو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائنڈفولنس مائنڈفولنس سے کیا مراد ہے؟ مائنڈفولنس سے مراد ہے ذہن آگاہی اسے ہم خود آگاہی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اپنے آپ کو جاننے کا نام یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور دیکھیں ایک تک لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم اگلے دو سے تین ویلوگز میں کور کر پائیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہماری روز مرادی زندگی کے حوالے سے مائنڈفولنس ہے کیا؟ جیسے میں نے بھی کہا یہ ہے ذہن آگاہی ذہن آگاہی کہہ اپنی ذات کو جاننے کا نام اپنی ذات کو جاننے کا نام اپنے آپ کو جاننے کا نام اس کو مائنڈفولنس کہتے ہیں ہمارا جو ذہن ہے ہم نے پچھلے ویلوگز میں اسٹیبلش کیا وہ پانچ طریقے سے سیکھتا ہے کیا میں دیکھ رہا ہوں کیا میں سن رہا ہوں کیا میں محسوس کر رہا ہوں کیا چکھ رہا ہوں کیا سنگا ہوں تو یہ پانچ سنسز ہیں جسے ہواس خمسہ بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارا ذہن سیکھتا ہے یا ہمارا ذہن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے ذہن جاننے کی کوشش کرتا ہے اب اس کا تعلق کیا ہے میری ذاتی جو آگاہی ہے یا مائنڈفولنس ہے اس سے میرا کیا تعلق ہے یہ بڑا اہم سوال ہے آخر میں مائنڈفولنس کیوں جان ہوں اس لیے کہ میں اپنے آپ کو جان سکوں کیا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں یہاں تقریباً ہر عالمی کا دھوائے کہ میں جانتا ہوں تو یہ ایک thought process ہے یہ جاننے کے لیے کیا واقعہ دل میں جانتا ہوں ایک student ہے میں مثال دے رہا ہوں ایک طالب علم ہے اب وہ ایک کتاب کھول کے بیٹھا ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے consciously جسمانی طور پر پڑھ رہا ہے لیکن در حقیقہ تو نہیں پڑھ رہا ہے اس کا دماغ کہیں اور ہے یعنی وہ خود کہیں اور ہے اس کا جسم جہاں ہے وہاں دماغ نہیں ہے اور جہاں دماغ ہے وہاں جسم نہیں ہے تو یہ ڈی سینکنائزیشن ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اسی طرح جب ہم کام کر رہے ہیں تو انفیکٹ کام کر رہے ہیں در حقیقت لیکن دماغ کہیں اور ہیں آئیکر کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا یہ تھاרכی سوچے چل لئے ہیں تو میں جسمانی طور پر جہاں ہوں روحانی طور پر مہن نہیں ہوں جسمانی طور پر جہاں ہوں دماغی طور پر جہاں نہیں ہوں یہی کیفیت کچھ لوگوں کی نماز کے دوران بھی ہو رہی ہوتی ہے جبynہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انفیکٹ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے تو روحانی طور پہ یا ذہنی طور پہ یا دماغی طور پہ وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کے سلسلے بھی کہتے ہو رکاتیں بھول جاتے ہیں رکاتیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہے جس کی میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا اس کا مطلب ہے جسم اور جان ہماری باڈی اور سول ہماری جسم اور روح یا نفسیات کی سبان میں اسے ہم کہتے ہیں شعور اور تحت شعور دونوں ایک ہی جگہ پر نہیں ہوتے ہیں اور جب ان میں گیپ آتا ہے جب ان میں گیپ آتا ہے تو اس میں بہت سارے مسائل کریئٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ حداشت کس بزر بڑا مسئلہ کئی آتے ہیں مریضوں کہتے ہیں میں چیزیں بھولنے لگ گئے بھول کیا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جہاں ہوتے ہیں در حقیقت وار نہیں ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اسی سے اس طرح بات آتا ہے پھر چاہیئے آتی ہے گھبرہ آتی ہے تو یہ جو کانشیس اور سب کانشیس ہے یہ جو میرا جسم اور جان ہے یہ جو میری روح اور جسم کا تعلق ہے اس کے درمیانی گیپ آگیا ہے نفسیات کی زمان میں کانشیس اور سب کانشیسنس میں ایک گھیب ہے تو مائنفولنس ایک ٹیکنیک ہے ایک نفسیات کی ایک ٹیکنیک ہے اپنی ذات کے ادراک کے لیے ذات کے ادراک سے کیا مراد ہے کہ میں جان پاؤں میرا جسم اور جان میری روح اور جسم میری کانشیس اور سب کانشیس میرا شعور اور تحت شعور ان دونوں کے بارے میں جانوں گا تب ہی یہ گیپ کمپلیٹ کم ہوگا نا تب ہی تو یہ گیپ کم ہوتا ہے گا تو یہ آج کی جو اس لیے میری آپ لوگوں سے حضر ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ ہم اسی پر یہی بات کرنے کی کوشش کرے گی کہ مائنفولنس ہے کیا اور مائنفولنس کی ٹیکنیک ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں یہ ایک طریقہ ہے یہ سارے طریقے نہیں ہیں یہ ایک طریقہ ہے جاننے کا یہ ایک طریقہ ہے اپنی ذات کے ادراک کا تو مائنفولنس میں ہم اس کے لیے کچھ چیزوں کا مانوڑا ضرور ہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنیک آ جائے تو یہ آداشت کے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کو دوسہ چرچڑا پر یہ بہتر ہو جاتا ہے کیوں بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ میرے ذہن اور جسم میری روح اور جسم میرا کانشیس اور سب کانشیس میرا شعور اور تحت شعور جب یہ دونوں کی سنکرنائزیشن ہو جاتی ہے یہ ایک ہو جاتے ہیں جب یہ ایک ہو جاتے ہیں یعنی جہاں میں ہوں در حقیقت وہیں ہوں تو میری مائنفولی بہتر ہے اب سٹوڈنٹ کے سامنے کتاب ہے تو وہ گویا اس کا ذہن بھی وہی ہے جسم بھی وہی ہے ایک کام کرنے والا بندہ ہے وہ جہاں کام کر رہا ہے جسم بھی وہی ہے ذہن بھی وہی ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک اٹھی ایک جگہ پر آرہی ہیں تو اس سے کیا ہوا ایک ایک اٹھی ایک اٹھی جگہ پر آرہی ہیں بہتر ہو گئی میری بہتر ہو گئی پرفارمنس بہتر ہو گئی اس طرح بہتر ہو گیا لیکن جب اس کو اس ٹیکنیک تک ہم جب جائیں گے تو اس میں جاننے کے لیے ضروری ہے ہمیں کچھ چیزوں پر جاننا ضروری ہے سب سے ایمپورٹن چیز ہے میری نیت ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں لیکن نیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اگر میری انٹینشن ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہمیں اویرنس ہے میرے اندر کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ خود کون ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر یہ بھی لوگ کسی خانکہ نہیں ہے آپ کے لئے ہاں یہ مجھ جیسے ان جیسے لوگوں کے لئے ضرور فائدہ مند ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ کمیاں ہیں اور انہیں اپنی کمیت بہتر کر لینے چاہیے ان کے لئے فائدہ مند ان کے لئے قطل فائدہ مند نہیں ہے یہ بھی لوگ جو کہ ہم مائنڈفولنیس میں کرنے جا رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جاننے کے لئے تو ان کے لئے یہ تو قطل فائدہ مند نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ ادراک کرنا ضروری ہے کہ میں اپنی ذات کو جاننا چاہتا ہوں اور میں اپنی ذات کو اس کی کمزوریوں اور طاقتوں کی خوبصورتی سمیت جاننا چاہتا ہوں اگر یہ میں جاننے کی خواہش رکھتا ہوں تو یہ وی لوگ آپ کے لئے بہت افیٹیو ہوگا اور اگر نہیں جاننا چاہتا تو پھر قطل فائدہ مند نہیں ہے دوسری چیز اہم کیا ہے کہ میں نے اپنی گاڑھی کو اپنے آپ کو نیوٹرل گئر میں ڈال لے کیونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں نیوٹرل گئر سے کیا مراد ہے میں نے لیبل لگائے ہمیں یہ اچھا ہے یہ پورا ہے یہ گندہ آدمی ہے یہ اچھا آدمی ہے میرے اندر بہت سارے پائنسز ہیں یہ جو میرے اندر ہے نا بہت کچھ کچھ گز گیا ہے میں نے میں بائسٹ ہو گیا ہوں تاثب ہے جیلس ہے میرے اندر حسد ہے رجوڈس ہوں میں ججمنٹ ہوں تو یہ تمام چیزیں میرے اندر گسی ہیں فلانا اوپر کا ہے فلانا نیچلی قوم کا ہے فلانا سوپیریر ہے فلانا انفیریر ہے پہلے تو مجھے اپنے گاڑی کو نیوٹرل گیر میں ڈالنا پڑے گا اپنے آپ کو جاننے کے لئے کہ میرے لیے اب میں نے سیکھنا ہے اپنے آپ کو جاننا ہے کہ میں خود کیا ہوں تو مجھے آزاد کرنا ہوگا اپنے ذہن کو ان تمام بائسز سے ان تمام تاثبات سے جو میں نے اپنے ذہن میں ڈال رکھے ہیں یہ مشکل کام ہے کیونکہ اگر ہم یہ کھر لیا تو پھر تو انسانیت کی میراج پہ پہنچ گئے ہیں پھر تو جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے جسے اقبال نے کہا رہا ہے تو پھر تو وہ مقصد حاصل ہو گیا یہی تو مشکل کام ہے اپنے آپ کو جاننا اپنے آپ کو یہ جاننا کہ میرے اندر کوئی تقسم نہ ہو میں اس پیور پیور سول کی طرح ہوں اس خالص رو کی طرح ہوں جو پیدا کیا گیا ہے جسے خدا نے پیدا کیا جو خدا کی تخلیق ہے وہ کس طرح پیدا ہو کر دنیا میں آئے میں اس پیورٹی کے ساتھ ہو جاؤں ایک دن یہ دنیا تو سانی ہے نا اس دنیا میں تو ہم نے ساری مو نہیں رہنا ہمارا باعثت مسلمان ایمان ہیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے جائیں گے یہ ہمارا ایمان ہیں یہ جو درمیان کا ٹائم ہے اس میں ہم نے بہت کچھ ایسا سیکھ لیا ہے جو شاید اچھا نہیں ہے اور کچھ اچھا بھی ہے تو سب سے پہلے مجھے اب نیوٹرل گیر میں ڈال لیں اپنے آپ کو کہ میں ایک طرح اپنے آپ کو ڈی لرن کر لوں اور اس بچے کی طرح ہو جاؤں جو اس دنیا میں آیا تھا اپنے آپ کو میں امیجن کروں اس بچے کی طرح جسے رب تعالیٰ نے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس دنیا میں کتنا پیوگر تھا کتنا خالص تھا کتنا صاف شترا تھا اس طریقے سے میں نے بینطفہ سمجھنا ہے تو مائنفولنس تب ہی میری روح کا اور جسم کا اکٹھا ہو پائے گا یہ روح اور جسم ایسے اکٹھی نہیں ہو پائے گی تو روح اور جسم کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے یہ تمام پیورٹیز سیکھنی پڑیں گے تو یہ مائنفولنس کی دوسری ٹیکنیک ہے کہ کیا میرے اندر کی نیت ہے کہ میں اپنے آپ کو جان پاؤں کیا میں اپنے آپ کو پیورٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آج کی کہانی ہے کیا میں پیور سول کی طرح اس روح کی طرح جو اس جسم پہ اتاری گئی جب میں پیدا ہوا تھا اور تخلیق کام نے مجھے کیسے پیدا کیا تھا کیا میں ویسا بننا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے سوچنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ مجھے پھر اپنے ذہن کے اندر اُبھرنے والے نفرتوں کے سوتے نیگٹیو وائپس کو اپنے ایڈنٹیفائی کرنا پوزیٹیو وائپس کو بھی ایڈنٹیفائی کرنا جب میں پہلی دفعہ پیورٹی کے اندر ہوں گا اس پیورٹی کے ساتھ ہوں گا اور اس کے بعد میں اس قیفیت میں جانے کے بعد پھر میں فیوچر ڈیٹرمنن کرسکوں اپنے بارے میں تو یہ کچھ بزارشات ہیں جب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا مائنفولنس کے حوالے سے کہ ہم مائنفولنس کی ٹکنیک اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جان تو پائیں کہ ہم کون ہیں ہماری تخلیق کیوں کی گئی ہم یہ جان تو پائیں کہ میرا جسم اور میری روح میرا کانشیس میرا سب کانشیس آخر کہاں کھڑے ہیں آخر ان کی سنکنائزیشن کہاں ہے میں پیدا تو ہو گیا ہوں اور اس دنیا سے ایک دن اٹھا بھی دیا جاؤں گا تو جو اس دوران جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے اندر کیا یہ میں جان پا رہا ہوں کہ میں خود کہاں ہوں تو اس جاننے کے نام کی ایک ٹکنیک کا نام ہے کہ میں جان پاؤں اپنے آپ کو بغیر کسی تاثر کے بغیر کسی لیبل کے بغیر کسی دنیاوی ناموں کے بغیر کسی دنیا کے پیدا کردن نیگٹیو ایموشنز کے میں یہ جان پاؤں کہ میں خود کیا ہوں اور میں خود کہاں کروں تو آنے والے وی لاؤگز میں ہاں پھر اس کی کچھ ٹیکنیکز کے اوپر بات کریں گے تو آج کا وی لاؤگ اسی انٹروڈیکشن کرتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ وی لاؤگ پسند رہا ہوں اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ بھی سوالات ہیں تو ضلور کریں لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں تاکہ ہم اگلے وی لاؤگز میں اس سوالوں کے جواب اٹھا سکیں اور ایک چیز یاد رکھیں کوئی چیز اس کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز نہ صحیح ہے نہ خلط ہے آپ کھل کر سوال کریں اور تاکہ اس سے ذہن کی نشون ہوتی ہے ذہن کی آبیاری ہوتی ہے تاکہ ہم ان سوالوں کو بغیر کسی ججمنٹ کے دھارے سے گزارے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی